نمسکار آپ سبھی کو عید مبارک لیکن اس بار عید کی سوئیوں کو کورونا مہمباری نے فیکی کر دیا ہے ملنا جلنا اور سارے غموں کو بھول کر ایک دوسرے کو گلے لگانا تو اس بار ہو ہی نہیں پایا لیکن اگر گوھر فرمائے تو اس فیکی عید کے لیے سرکار زیادہ ذمہ دار ہے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ سال کی شروعات سے ہی کورونا کی دستک پڑھ شکی تھی لیکن اسے انسونا کر کے امریکی راشترپتی ڈونالڈ ٹرمپ کی مہمان نوازی کی گئی اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ سی اے اے اور این ار سی کے نام پر حساب کتاب برابر کرنے میں موڈی سرکار کا دھیان لگا رہا اس بیچ چتاونی ملتی رہی لیکن سرکار اپنے راجنیتی کے جنڈے کے آگے دیش ہت اور جن ہت کو ہاشیے پر رکھتی گئی جب پانی سر کے اوپر سے گجڑنے لگا تو احتیاط کے نام پر جو قدم اٹھائے گئے وہ تن کے جتنا سہارا بھی نہیں بنے بلکہ اس سے لاکھوں لوگوں کی مصیبت اور بڑھ گئی دیش کے الگ الگ علاقوں میں روزگار کے لیے گئے پرواسی کامگار جب آتم نربھر بنتے ہوئے خود ہی پیدل لوٹنے لگے تب جا کر سرکار تھوڑا سنبھلی اور شرمک سپیشل ٹرینیں شروع کی گئیں لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ موڈی جی کے آتم نربھر بھارت والی بات کو سب سے ادھک گمبیرتا سے بھارتیے ریلوے ہی مان رہی ہے اسی لیے اس کے دوارہ سنچالیت ٹرینیں آتم نربھر بنتے ہوئے اپنا راستہ خود تیہ کر رہی ہیں ایسا اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ کچھ دنوں پہلے مہاراشر کے بسائی سے اتر پردیش کے گورکپور کے لیے نکلی ٹرین اوڈیشہ کے راورکیلا پہنچ گئی اسی طرح گجرات کے سورت سے بیہار کے سیوان جانے والی جو ٹرین ہے وہ بھی راورکیلا پہنچ گئی گوہ کے مڈگاؤں سے اتر پردیش کے بھدو ہی جانے والی ٹرین سہارنپور پہنچ گئی اور دلی کے نظام الدین سے بنارس کے منڈوہ دیہ کے لیے چلی ٹرین جو ہے وہ لکھنو پہنچ گئی گوہ سے بلیا کے لیے نکلی ٹرین مہاراشر کے ناغپور پہنچ گئی تو آج اسی گمبھیر مدے پر چرچہ کے لیے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ہمیشہ کی طرح املندو اپادھیائی جی املندو جی آپ کا سواگت ہے املندو جی یہ جو راستہ بھٹکتی ٹرینیں ہیں جس کی وجہ سے ان میں سوار یاتریوں کو کئی طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس پر آپ کا کیا کہنا ہے پہلی بات تو یہ چونکہ یہ ٹرینیں شرمیکوں کے لیے ہیں اسی لیے ان میں کوئی سوویدھا سمپن لوگ تو سفر نہیں کر رہے ہیں جن کے پاس کھانے پینے سے لے کر دواؤں تک کا پورا انتظام ہو اپنی جماع پنجی ہم سب جان رہے ہیں کہ اپنی جماع پنجی یا کسی کے دیئے ہوئے ادھار کے سہارے یہ شرمیک جو ہیں شرمیک سپیشل ٹرینوں کی ٹکٹ کا انتظام کرنے والے یہ آتری اسی امید پر سفر کر رہے ہیں اس ٹرین میں کی جلدی سے جلدی اپنے گاؤں اور گھر پہنچ جائیں گے لیکن ریلوے کی مہمان نوازی جو ہے وہ دیکھئے کہ وہ یہاں بھی چین کی سانس لینے نہیں دے رہا ہے کیا کہیں گے امیلندو جی ایک تو سب سے پہلے اپنے درشکوں کو اید کی مبارک بات ہانا کی یہ بہت ستر سالوں پہلی بار ایسا ہے کی اس اید تے جو ہے کوئی گلے نہیں مل پا رہا ہے لیکن کروی چونکہ ایک پیوہار ہے تو اس لیے شب کامنائے دینا اپنا فر بنتا ہے تو سب کو شب کامنائے لیکن راجیم جو جس طریقے سے ٹرینے بھاکیا کر رہی ہیں اسی طریقے سے ہمارے پی ایم موڈی اور ان کی سرکار راستہ بھکی ہوئی ہے یا یوں کہیے کہ موڈی سرکار جانگوچ کر یا کہیے ساجشن جو ہے وہ دیش کو گھرک راستے پر لے جا گئی ہے آپ نے بھی سنا آوگا ہم لوگ بھی سنا کرتے تھے گانہ اپنے بچپن میں کہ جانا تھا جاپان پہنچ گئے چین سمجھ گئے نا کچوانی تھی جیپ کچالی ناک سمجھ گئے ناک سمجھ گئے ناک سمجھ گئے ناک یہ سرکار جو ہے وہ دیش کی ناک کچوانی پر تلی ہوئی ہے اور اب تو نیپال جیسا ہمارا پروسطری جو ہے وہ بھی آنک دکھا رہا ہے ابھی تھوڑی دن پہلے میں خبر نے دیکھ رہا تھا کہ نیپال کے پرانمتی کے پی شرما اور ہی کا بیان تھا کہ بھارت جو ہے وہ نیپال میں کوڑھونا پھیلہ رہا ہے اور ادھر چین جو ہے وہ روز ہم کو آنک دکھا رہا ہے اور ہمارے سینکوں کو بندھک بنا رہا ہے اور چھپن انچ کا سینے والا ہمارا سپرمین جو تھوڑے دن پہلے تک گھر میں گھوس کر مارا کرتا تھا اسٹے سیف اسٹے ہوم کل لاؤڈ آن کا پھول پارن کر رہا ہے ستر سالوں میں یہ پہلی بار ہے کہ ٹرین پورپ کیلے پرشم پہنچ جا رہی ہے اور آجادی کے بعد کی سب سے آجادہ ہے یہ سرکار ناکارہ ساریت ہوئی ہے ایسا نہیں ہے کہ ٹرینے باستم میں راستہ پھٹا کری یہ باستم میں ہی جو ہے وہ کچھ سنچان میں گر پڑی ہو رہی ہے ایسا بالکل نہیں ہے یہ پوشش کر رہی ہے اور سندیج دے رہی ہے کہ موڈی جی کے میتوں کی غلامی کرنے کو تیار رہو برنہ گھر بھی نسیل نہیں ہوگا ابھی دو دن پہلے میری یو پی کے ورکرز فرنچ کے ادھے اکشن دینکر کپرون سے بات ہو رہی تھی اب وہ بتا رہے تھے کہ گجرات سرکار نے آدھے دیا ہے کہ جو مجلوس چلے گئے ہیں ان پر ایف آئی آر دلج کرائی جائے گی کرناکک کا معاملہ ہم لوگ پہلی دیکھ چکے کہ کس طریقے میں مجلوس کو بندک بنائے گا اور بیلڈرز جی اور بیلڈرز کی سی ایم یا دلوپا سے ملاقات کے بعد جو تھے وہ ٹرین نے رد کر دی گئی ستر سالوں میں ایسی آپ آدھے پرورتی کی سرکار اس دیش نے نہ دیکھی تھی اور نہ دیکھیں گے دیش بہت ہی سرکشت نہیں بلکہ خطرناک ہاتوں میں ہیں لیکن فلائٹ کینسل ہو رہی ہے لیکن رفنڈ کوئی نہیں ہے کرنے کینسل ہو رہی ہیں اور یاتیوں کو ان کی سوچتا بھی نہیں ہے جو یاتی یاترہ کرنے والا ہے اس کو سوچتا بھی نہیں دیا رہی ہے کہ آپ کی ٹرین کینسل ہو گئی ہے اور جب پہنچ رہا ہے بلڈرز کیشن پہ مالکہ پڑھا گی سکرین سے آپ کو جانا تھا وہ ٹرین کینسل ہو گئی ہے یعنی آپ جو ہے وہ جلے پہ نمک شکنا جو ہے جو کہتے ہیں وہ مزدوروں کے ساتھ یہ سرکار جو ہے جانبوچی کر رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ سرکار کو اپنے نیتی اور نیت دونوں پہ جو ہے وہ فر سے گور کرنے کے آپ شکتا ہے موٹی جی اگر یہی نیتیاں جاری رہی تو دیش کبھی بھی آپ کو ماف نہیں کر پائے گا مزدوروں کے ساتھ اس طرح کا خلواہ جو ہے مت کیجئے وہ چاہے جانے ان جانے ہو رہا ہو یا جانبوچ کے ہو رہا ہو یا آپ کی نیتیوں کے تحت ہو رہا ہو لیکن اس دیش کا جو اصلی سمپدہ ہے جی بلکل صحیح کہہ رہے ہیں ادھر اسی بات کو تھوڑا آگے بڑھاتا ہوں ریلوے کی جو لاپروہی ہے اس کا ایک نمونہ گوہ سے سہارنپور پہنچی ہوئی ایک ٹرین میں دیکھنے کو ملا جب جس میں سوار تھے نو سو چو سٹھ یاتری ان میں سے کیول پچاس یاتری جو تھے وہ سہارنپور کے تھے اور بانکی پریاغ راج بنارہ سنسپ جگہوں کے تھے یاتریوں کا کہنا ہے املیندو جی کہ ٹرین کئی جگہ رکھی لیکن انہیں اترنے نہیں دیا گیا انہیں بلکل ہی بند کر دیا گیا تھا بندھک کی طرح اب وہ کیسے اپنے شہر جائیں گے گاؤں جائیں گے اس کی چنتہ نہ تو ریلوے کو ہے اور نہ ہی سرکار کو ہے خیر ادھر کل آدھی رات کی یہ گھٹنا آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ ریل منتری پیوش گویل نے ایک کے بعد ایک کئی ٹویٹ کیے دراصل مہاراشت کے مکہ منتری ادھر تھاکرے نے شکایت کی تھی کہ ریل منترالے ان کی مانگوں کے انسار ٹرینے اپ لفظ نہیں کرا رہا ہے بس اس کے بعد ریل منتری نے آدھی رات کو سلسلے وار ٹویٹ کر کے جتانا اور بتانا شروع کر دیا کہ وہ مہاراشت سے ایک سو پچیس ٹرینوں اور یاتریوں کی جانکاری مانگ رہے ہیں لیکن اب تک ان کے پاس کوئی جانکاری نہیں پہنچی ہے لیکن املیندو جی اگر ریل منتری کو ایسا لگ رہا تھا کہ مہاراشت سے سرکار کی اور سے جانکاری دینے میں دیری کی جا رہی ہے تو اس کے لیے وہ سیدھے مکہ منتری سے فون پر بات کر سکتے تھے لیکن انہوں نے تو سیدھے ٹویٹر پر ہی مورچہ کھول دیا کیا کہیں گے مجھے لگتا ہے کہ اب ایک نعرہ دے دینا چاہیے کہ آدم نربر بھارت میں اپکی بار ٹوٹر سرکار یعنی یہ سرکار جو ہے وہ ٹوٹر پہ ہی کھیلا کرتی ہے ٹوٹر ٹوٹر ہی کھیلتی ہے اس سے پہلے جو ریل منتی ہوا کرتے تھے سولیش پربو وہ ٹوٹر پہ بچوں کو دودھ پنایا کرتے تھے اور پیوز کو ٹوٹر پہ ریلے چلوا رہا ہے مطلب یہ سرکار ہے مداریوں کا ایک جما بڑا ہو گیا ہے سمجھ ہی نہیں آتا بھئی سرکار چلانا ہزی مریاد نہیں ہے یہ سرکار ایسے نہیں چلا کرتی ہے اگر آپ لوگ جو ہے وہ اناری ہیں تو چھوڑ کے چلے گا یہ دیش کو چھوڑ دیجئے دیش بینہ سرکار کیا چل لے گا مطلب یہ سرکار سرکار سابت کرنا کیا جاتی ہے مطلب یہ سرکار پہ جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے آدیش کرے گا آدھی رات کو کہ ایک گھنٹے میں جو ہے آپ ہم کو سوچنا دے دیجئے کہ ایک سو پچیس چینے ہم چلانے کو تیار ہے سوال یہ ہے کہ آپ کے پاس پہلے سے سوچنا ہے وہ چھوڑ دیجئے آپ نے کیا اور چھوڑے آپ کی جو ہے چین سے جاپا پہن جا رہی ہیں اور آپ ایک سو پچیس چھوڑے چلانے کو تیار ہیں اگر آپ چلانے کو تیار ہیں تو آپ سوم دیجئے مہاراسترکار کو خود چلا لے گی چھوڑ دیجئے آپ بیچ میں جو ہے آلانگا کیوں چلا رہے ہیں مطلب اسی طریقے سے بھارتی انتا پارکی کی سرکارے جو ہے حل جگہ جو ہیں وہ اسی طریقے کی حرکتیں کر رہی ہیں وہ تاپریش کے انتا بھی یہ ہی کیا گیا کہ جب کانگریز نے جس چھوڑ دیجئے ایک ہے آمنچا بسوں کی تو کھا گیا کہ اس میں آٹھ سو سے زیادہ وہی یوگی بسے ہیں اور پاکی اس میں ایمبولینس ہیں اور ٹو لکشہ ہیں تو ٹھیک ہے بھائی وہ جو تھے جتنی دی اتنوں کو آپ انمتی دیتے تھے یعنی انمتی بھی نہیں دی آپ نے اور ان کے اپنے وہ گرفتار بھی کر لیا تو یہ سرکار جو ہے ملک کس طریقے سے کام کر رہی ہیں یہ جو ہے ایک نمونہ وہ پیش کر رہی ہے کہ اس طریقے سے سرکاریں چلا کر کم مجھے نہیں لکھتا کہ یہ انالی سرکار مجھے لکھتا ہے کہ سرکار جانبوش کر کے جوا ہے وہ اس طریقے کی حرکتیں کر رہی ہیں اور دیش کی جنتہ کے ساتھ جو ہے وہ جو ہے ظلم کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اور جس طریقے سے ہماری ایک کا آرہ کر کے اور پورے دیش کو تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس دیش کی عرض ویبستہ کو موڈی جی نے گجھے میں دھڑھا گیل دیا ہے جس کو نکلنے میں جو ہے اب ہنے کی پچھلے دنوں شاشی کانداز جو روی ہے گورنر ان کی پریس کارفنس ہوئی یعنی 20 لاکھ کروڑ کا پیکیج جو ہے جو سرکال کی ملہا کہہ رہی ہے اس نے 20 لاکھ کرو کا پیکیج دیا ہے اس کے بعد جب آرمی کے پیر آئی pärickی کنچس کرنے کے لیے آتا ہے تو میں کہتا ہے کہ اگلے سال جو ہے وہ مائنس میں جا سکتا گی جی ٹی 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 یہ کیا ہے تو بھارات ہیں موڈی جی یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا champاشے ہو رہے ہیں اگر سرکار چلانے نہیں آتا تو دریش چھوڑ دیجیے بھائی سرکار چھوڑ دیجیے اور اگر آپ کے اندر شمتہ نہیں ہے تو راشتی سرکار بنا لیجیے کوئی دکت نہیں ہے اور نہیں ہے تو پھر دیش کو قائدے سے جلائیے اس دیش نے جس طریقے سے آپ کو جنمت صحبا تھا اس جنمت کا اپمانمت کیلئے اس جنمت کا سممان کیجئے اور یہ ٹوٹر باجی سرکار کھلنا بند کرے سرکار نے جس طریقے سے کام کیا کرتی ہے سرکاروں کی اپنی ایک گوپنیدہ ہوتی ہے ایک سمبینان کی شبت بھی ہوتی ہے منتری بننے سے پہلے یہ سمبینان کی شبت کا جو لنگن سرے آم مجھے لگتا ہے کہ راشپتری اس پر دھیان دینی کیا چکتا ہے کہ کس طریقے سے یہ منتری بنے جو ہیں وہ سمبینان کی شبت کا اولنگن کر کے اور سرکاری ریل نے جو ہیں جو کسی کو گھوشد نہیں ہونے چاہیے ان کا کس طریقے سے جو ہے ٹوٹر کے اوپر بیانداجی کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ موڈی جی کو بھی اپنے منتریوں کے اوپر لگام لگانی کیا چکتا ہے سمسیا یہ ہے کہ یہ کہ موڈی جی کی سرکار میں موڈی جی کی پیار تھوڑا رہم کیجئے اس دیش کے اوپر اپنے منتریوں کو سمجھائیے ان کو کائریے سے کام کرنا سکھائیے اور نہیں آتا ہے تو ان منتریوں کو بدلیے جو کام نہیں کرتا جی املندو جی اور ادھر ریل یاترہ کی طرح ہوای یاترہ کرنے والوں کو بھی پہلے ہی دن خاصی پریشانی سے جوجنا پڑا ہے جیسی آپ ابھی بات بتا بھی رہے تھے تھوڑی در پہلے پہلے والے جو سوال کا جواب آپ دے رہے تھے تب کیونکہ دلی اور مومبئی ائرپورٹ پر یاتریوں کی لمبی لائن لگی ہوئی تھی آج جن میں سے کئی کی فلائٹ جو ہیں کینسل ہو چکی تھی اور کئی کی دیر سے چلنے والی تھی لیکن بیمان کمپنیوں نے جو ہوای جہاز چلانے والی جو کمپنیاں ہیں انہوں نے یاتریوں کو سمجھ رہتے ہوئے سوچیت نہیں کیا جسے یاتری ناراج نظر آئے ائرپورٹس پہ مومبئی میں بھی اور دلی میں بھی اسی طرح کی بیوستہ اور افرات افریق کو دیکھ کر انمان لگایا جا سکتا ہے املیندو جی کی آپدہ پروندھن میں بھارت کتنا کمزور ہے جو بیوستہ پہلے سے بنا دی گئی ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان میں ذرا بھی اونچ نیچ ہو گئی اگر تو سارا آلم بگڑ جاتا ہے کیونکہ سرکار پہلے سے آپات استطی سے نپٹنے کے لیے تیار ہی نہیں رہتی ہے دراصل ساٹھ دنوں سے بھی زیادہ کا سمیہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ڈاؤن کا ہو گیا ہے اور اس ساٹھ دنوں سے زیادہ کے سمیہ میں لوگ ڈاؤن میں دیش پوری طرح سے دکھ رہا ہے کہ لڑکڑا چکا ہے اور سرکار اب بھی پورے چھ سال کی اپلپدیوں کے بخان میں لگی ہوئی ہے کہ اس دیش کی جنتہ کس بھروسے پہ یہ اسے بلکل ہی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اور جنتہ کو اب یہ سوچنا ہوگا کہ اب جو سرکار جیسے کر رہی ہے وہ تو کر رہی ہے سرکار جیسے چلتی ہے وہ چلتی رہے لیکن اپنے بارے میں خود جنتہ کو سوچنا ہوگا یہ ساف دکھ رہا ہے اور آج اید کے دن بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اسٹھتی بنی ہوئی ہے اور جس پرکار نماز عطا کرنے کے لیے بھی لوگ مسجدوں تک نہیں جا پائے گھر میں ہی رہے اور اپنے اپنے حساب سے جو گلے ملنا اور بان کی تمام چیزیں جو ہے ایک وہ پراکرتک آپدہ کی طرح اسے پیش کیا گیا کیا وہ سچ مچ یہ پراکرتک آپدہ ہے یا ہم انسانوں کے دوارہ یا ہمارے جو حکمران ہیں ان کے دوارہ تھوپا گیا جو ایک آپدہ ہے وہ ہے یہ جنتہ کو خود سوچنا ہوگا تو املیندو جی آج کے لیے بس اتنا ہی ہے اور آپ نے چرچہ کے لیے وقت نکالا اس کے لیے بہت بہت دھنیواد اور دوستوں ساتھیوں مطروں شپشنطکوں آپ نے اپنا بہت ہی بہمل سمیں ہمیں سننے میں دیا سننے کے لیے دیا اس کے لیے بہت بہت دھنیواد اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آ رہا ہے تو اسے شیئر ضرور کریں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہمارے اس پروگرام کو پہنچائیں اور جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے آپ سے گجارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے اور ہمیں فالو کرتے رہیے ہمیں دیکھئے زیادہ زیادہ ہمارے ویڈیوز کو دیکھئے اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے انصار اور اس دیش دنیا میں جو چل رہا ہے اس کی سچی گھٹنا آپ تک ہم پیش کریں اس پر ویشلیشن کریں اور اسے آپ تک پہنچائیں تو دیکھتے رہیے ٹی بی لائب نمسکار